دی ہے اور صرف مری میں نہیں اگلیات تک استعمال ہوتی ہے جسے روڈ کو کلیر کیا جاتا ہے لیکن صرف مشینری سے کام نہیں چلتا اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پلان ایک ہے ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کب گاڑیوں کو روکیں گے کب سڑک کلیر کریں گے کیونکہ جب برف لگی ہو تو سڑک کلیر نہیں ہوتی جب برف میں کچھ کمی آتی ہے اس پھر آپ جا کے سڑک کلیر کرتے ہیں گاڑیوں گزرنے دیتے ہیں لیکن اگر گاڑیاں پہلے ہی چلی جائیں اور سڑک کو بلوک کرتے پھر مشینری کو شریک کر سکتی یہ ایک مکمل فیلیور ہے ناکامی ہے انتظامیہ کی اور حکومت کی پنجاب گورنمنٹ کی ناکامی ہے پنجاب گورنمنٹ کی ناکامی ہے پنجاب گورنمنٹ تو عمران خان صاحب چلاتے ہیں افتر اتوار کو وہ پنجاب گورنمنٹ چلاتے ہیں اسمان بلزار صاحب دو دن پہلے شہباش دے رہے تھے انتظامیہ کو دو دن پہلے جو خواش ہوئی سب کی طرح سے ایک ٹویٹ بھی آئی تھی کہ ایک لاکھ سے پلس سیاہ جو ہے جی وہ کہہ رہا تھے کہ اور ٹورسٹ آئیں انہوں نے نظامت دی تھی کہ ٹورسٹ آنے چاہیے انتظامات نہیں ہوئے انتظامات آگے سامنے ہیں جو حالات ہوئے اور کبھی کبھی آج تک بھی مجھے نہیں یاد کہ ایک شخص بھی اس علاقے میں خوت ہوا ہو برحباری کی وجہ سے کوئی گاڑی یہ سلپ ہو گی وہ الہتا بات ہے ایکسیڈنٹ ہوا ایسے معاملات کبھی نہیں ہیں سب سے اہم چیز ہے کیونکہ ہمیشہ یہ کرٹسائز کرٹسام ہوتا ہے مری کے عوام پر کے جب ٹورسٹ آتے ہیں تو بہت ان کے ساتھ جو ہے ہاتھا پائی ہوتی ہے لیکن آپ جو کل رات سے جو لوکل اس نے جس طرح ہیلپ کی ہے اس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں یہ مثالی اور ہمیشہ ہوتی ہے ہاتھا پائی ہوتی ہے جب زیادہ ٹورسٹ ہے کوئی بتتمیزی ہو تو ہاتھا پائی ہوتی ہے مری کے لوگ اس بار کے علاقے کے لوگ کی شرافت ان کی جو ہسپیٹیلٹی ہے جو مہمان نوازی ہے وہ مشہور ہے تو آج بھی لوگ اپنے گھروں سے بار نکلنے سے قاسر ہیں ابھی بھی تقریباً ایک سو کے قریب گھر جو مردر صاحب کے علاقے میں ہیں وہ گھر گرے ہیں تو وہاں تو چلنا مشکل ہے اس کے باوجود لوگ پہنچیں سڑکوں پر مدد کی ہے شکریہ